نالک چیف سیکٹری ہوگار نالک پولیس اثر برا پی ٹی آئی نے ایک اور یوٹن لے لیا صبح جنوبی پنجاب سے متعلق ٹیوٹ کو دھلیٹ کر دیا مٹھی بھر لوگوں کے شوق بسند کی مخالفت میں اضافہ خونی کھیل کے خلاف دائر کی جانے والے درخواست سمات کلی منظور بسند سے گردن کرتی ہے بے شمار جانے ضائع ہوتی ہے عدالت فیصلہ کل ادم قرار دے درخواست گزار کس تدہ لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیا سمات 26 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی بسند منائی جائے گی یا نہیں ابھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں چیف سیکرٹری یوسف نصیم خوکر نے حکومتی اعلان کی تردید کر دی یوسف نصیم خوکر کا کہنا ہے بسند منانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا سابقہ کمیٹیوں نے بسند کی مخالفت کی معاملات کو دیکھ رہے ہیں انسانی جان کو داؤ پر نہیں لگا سکتے حکومت ایسے ہی فیصلہ نہیں کر سکتی میرا خیال ہے کسی بھی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی تو جب تک کوئی اس حوالے سے ایسیورنس نہیں ہوتی تو اس وقت تک حکومت بھی ایک فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ کے ہی کرتی یہ ایک فیصلہ تھا جو اصولی طور پر ہوا تھا اور اس کی ابھی ورک آؤٹ ڈیٹیلز ہو رہی ہیں خونی کھیل بسند کے خلاف جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ گئی جے آئی یوت کے زیرہ تمام اعتجاجی مظاہرہ بسند نامنظور نامنظور کے نعرے بسند کے حوالے سے عدالت جو فیصلہ کرے گی قبول کریں گے پاکستانی کلچر میں بھارتی ثقافت کو سپورٹ نہیں کریں گے چھ ہزار فنکاروں کی فیملی کو چار لاکھ کا ہیلتھ انشارنس کارٹ دیں گے فیاز الحسن چوہان کا کذافی سٹیڈیم میں تقریب سے خطاب سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات کے بعد ہی بسند مرانے کا فیصلہ کریں گے عوامی رائعامہ اور عوامی سیکیورٹی مقدم ہے سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کے مرکزی صدر عمر خیام کی پریس کانفرنس قاتل دور نے کئی معصوم جانے لی کئی گھر جانے بسند منانے کے فیصلے پر ایسے ہی خاندان کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے متاثرہ خاندان کی دھک بری داستان پروگرام بناواز رفتے سردار عثمان مزدار کی ٹیم میں کتنے وزراپاس کتنے فیل پنجاب کی تبدیلی حکومت کی سو روزہ کارکردگی کی تقریب آج ہوگی سومے کے تمام ارکان قومی اور سمائی اسننی کو شرکت کی دعوت وزیراعظم عمران خان تقریب میں مہمانیں خصوصی ہوں گے سب نے لاہور کی اس اہم تقریب پر نظر جوانے آشیانہ اقبال سکینل میں شہباز شریف، فواد حسن فواد، اہد چیما اور دیگر ملزموں کے جنیشل ریمان میں تیرہ روز کی توسی نیپ کی اتحساب عدالت کو شباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف دو تین روز میں ریفنس ٹائر کرنے کی یقین نہانی بی جی نیپ شہزاد سلیم کی رمضان شگر ملز کی تحقیقات پر چیئرمن نیپ کو بریفنگ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان کے لیے جامعہ پالیسی تشکیل دے دی ہے نیپ افسران تحقیقات کو منتقی انجام پر پہنچانے کے لیے کوشہ ہیں مہنگائی کا سونامی نہ رکھ سکا لوگوں کی عذیت میں مزید اضافہ دالوں اور بیسن کے بعد اب میدہ بھی میگا دیکری مالکان نے اپنی مسنوات کی قیمتوں میں اس کو اضافہ کر دیا چھوٹی ڈبل روٹی 45 سے 50 روپے کر دی گئی فروٹ کےک 10 روپے شوارما بریڈ 5 روپے مہنگی 25 دسمبر سے 18 روپے والا بند 25 روپے میں ملے گا ہلمٹ نہ پہننے والے ہو جائے ہوشیار اب گھروں کو جائیں گے چالان کے پروانے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ ہائی کوٹ کا ہلمٹ نہ پہننے والوں کے خلافی چالان گھروں میں بھیجوانے کا حکم ٹرافک قوانین پر میں نوان عمل کر رہے ہیں سی ٹی اولے آکت علی ملد عدالت نے 24 دسمبر کو عمل درامد ریپورٹ تلب کر لی ہیکرز کے وار جاری شہری کے بینک اکاؤنٹ سے 288 ہزار روپے غائب ہیکرز نے نامعلوم نمبر سے کال کر کے امران سے دھوکے سے اکاؤنٹ نمبر دیا متاثرہ شہری نے ایف آئی سابر کرائم سیل اور تھانا ہربنسپورا میں درخواست دے دی شہر کی چھے یونین کانسلز میں زمینی الیکشن چار سیٹوں پر مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا دو سیٹے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کرنی اسلامپورا سے پی ٹی آئی امیدوار عظیم ورحمان چار سو دس ووٹ لے کر کامیاب تاجپورا سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فاروق احمد پانچ سو پچانوے ووٹ لے کر منتخف منزور آباد سے نون لیگ کے عدیل احمد چار سو بیالیس ووٹ لے کر جیت گئے گوال منڈی سے نون لیگ کے امجد حسین دو سو اکتالیس ووٹ لے کر پا تھے دیوی پاک دامن کے علاقے سے نون لیگ کے راہین حسین منتخف پنڈی راج پوتھ سے نون لیگ کے اصغر بھٹی نے میدان مار لیا فلیٹس ہوتل میں انصاف لائرز فارم کا وزیر قانون پنجاب کے عزاز میں شاہیہ تقریب میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد آویس نے بھی شرکت دی بشارت راجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے میدوں پر پورا اتروں گا خانہ فرہنگ ایران گلبگ بیرانی تہوار شبہ دلائی کے حوالے سے تقریب سوائے وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن جان کی بطور مہمان خصوصی شرکت ام محبت اور بھائی چارہ محذب معاشرے کی ضرورت کرسمس کی مناسبت سے آواری ہوتل میں خصوصی تقریب مسلمہ اور مسیحی اقابرین کی شرکت گارڈمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج وادت کالونی میں پنجابی میلا طالبات میں ہیر رانجہ ڈراما پیش کر کے حاضرین سے خوبداد سویٹھی شاندار پرفارمنس اور الہمرہ کلچرل کمپلیکس میں صوفیانہ کلام عدب اور ثقافت کے فروغ کے لیے تقریب گلوکار شاکت علی عارف لوہار اور شاہدہ ملی نے غزل گائے کی اور صوفیانہ کلام پیش کیے موسیقی